بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈیفٹی سپیکر صاحب آج ہمارے اپوزیشن کے لیٹرز پر جو تین چار پوائنٹس انہوں نے بتائے تھے اس پہ آج مجھے موقع ملا ہے اپنی پارٹی متحدہ کومنٹ کی جانب سے بات کرنے کا یقیناً تمام ایشو انتہائی اہم ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ہمارے پاس یہ ایشو آنے لگے ہیں نہیں آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہر کوئی ایک قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کے پاس جتنا اختیار جتنے فنڈز ہیں جتنی چیزیں ان کے پاس ہیں اس کے حوالے سے قوم کی خدمت کریں یہ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آرہے لیکن ایک چیز سب بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں ایک چیز بڑی مستقل مزاجی سے ہو رہی ہے اور وہ چیز ہو رہی ہے وہ چیز ہو رہی ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب میں چاہوں گا جی تمام لوگوں سے گزارش آئے کے غور سے سنیں اور سر تھوڑا سا کر پلیز ایک کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ سب لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں ٹڈی دل کا مسئلہ ہو کرونا وبا کا مسئلہ ہو یا دیگر حادثاتی چیزیں ہو ہم سب ایک حادثے کے بعد ایک دوسرے حادثے کا انضاع کرتے ہیں میرے اپنے شہر ہیدراباد کا بڑا کابل شاہر تھا کابل اجمیری اس کا نام تھا اس کا شہر ہے کہ زمانہ برسوں پرورش کرتا ہے حادثہ برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو یہ حادثہ جو پی آئی اے کا ہوا اس سے پہلے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ رہی تھیں کہ ہمارے جو کومی ائر لائن ہے اس کی مینٹیننس ڈپارمنٹ ان کی دیگر چیزیں اس طرح کا ورک نہیں کر پا رہی اور آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے جو بڑا کراچی میں حادثہ ہوا اس کی بھی رپورٹ آنی باقی ہے اس پہ میں کسی کو الزام ابھی نہیں دے سکتا لیکن جیسے ہی وہ ہوا تو اس کے بعد سوشل میڈیا میں مختلف گروپس نے اور ویسے میڈیا میں ہر ادارے نے یا ایک تنظیموں نے دوسروں پہ الزامات لگانا شروع کر دیئے پائلٹ ایسیشن نے سیول ایویشن کیلئے کہا سیول ایویشن نے پائلٹ ایسیشن کیلئے کہا گراؤنڈ سٹاف کیلئے کہا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو منسٹری کو دیکھنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے کیا ذمہ داری ادا کی جن گھروں پہ تیارہ گرا ان گھروں کے اوپر جو نقصانات ہوئے ان کا مالی نقصان ہوا ان کا جانی نقصان ہوا گاڑیاں تباہ ہوئیں ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ وہ جو پندرہ سے بیس گھر تباہ ہو گئے ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا ان کا حق یا ان کے اوپر کس طرح دوسرے اس کا مدعوہ اس کے نقصان کا کیسے ہو سکے گا جو باہر گاڑیاں گلی میں کھڑی ہوئی تھیں ان کا مدعوہ کون کرے گا تو میری آپ کے توسط سے یہ اپیل ہے کہ ان نقصانات کا فل فوردالہ کیا جائے اس کے بعد جب حادثہ ہونے کے بعد ڈی اے نے ٹیسٹ کی ہم کتنا ہمارا بڑا ملک ہے لیکن نہ صوبوں نے نہ وفاق نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ڈسٹک ہیڈکوارٹر میں صوبائی حکومتیں ڈی اے نے ٹیسٹ لیبورٹری بناتی کہ کبھی بھی ایسے حادثات ہوں کوئی اور واقعات ہوں کیونکہ آج کل ڈی اے نے ٹیسٹ کی رپورٹ کو عدالتوں نے بھی تسلیم کرنا شروع کیا ہوا ہے تو اور دیگر جرائم میں بھی اس کی انتہائی ضرورت پڑتی ہے لیکن کوئی بھی ڈی اے نے ٹیسٹ لیبورٹری ہمارے یہاں ڈسٹک میں قائم نہیں جس کی وجہ سے جب کبھی ایسے واملات ہوتے ہیں کہ جس میں شناخت کا مرحلہ ہو خاص روپے ڈیڈ بوڈیز کا تو ہفتوں لگ جاتے ہیں اور بطور مسلمان میرا اس کے ایمان ہے کہ ایک جو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز بخشی کہ جب تک ہم اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے نہیں کر دیں دل کو سکون نہیں ملتا آپ اندازہ کریں ان لوائکین کے درد کا کہ جن کے لوائکین تیارے حادثے میں شہید ہونے کے بعد وہ ایک ایک ہفتہ انتظار کرتے رہے کہ اب ہم اپنی تطفیل سے مرحلے کو تیک کریں تو میں گزارش کروں گا کہ تمام چیزیں چھوڑ کر اپنی ذمہ داری ادا کریں ڈی این اے ٹیسٹ لیبورٹری ہر ڈسٹک میں بنائیں اور جن لوگوں کے نقصانات ہوں ہیں ان کے نقصانت کا اضالہ کیا جائے اسی طرح مسٹر ڈیپٹی سپیکر صاحب کرونا وائرس آیا ہے ہم وہ قوم ہیں جس نے بڑے مشکل حالات میں بڑی بڑی قومی اجگ جہتی کا ثبوت دیا مجھے یاد ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ انیس سو پینسٹ میں جب انڈیا نے حملہ کیا تو یہی شہری تھے کہ قومی اجگ جہتی کا ثبوت دیتے ہوئے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے ہیدر آباد میں ایک انڈیا تیارے نے جب حملہ کیا اکتر کی جنگ میں تو آپ یقین کریں گے کہ لوگ عام شہری جس کے ہاتھ میں جو آیا ایٹ پتھر جو گھر میں چیز موجود تھی اور لے کے تیارے کی طرف دھوڑے کہ تاکہ ان کے اس سے اسے بدلہ ریا جا سکے اس کا مقابلہ کیا جا سکے تو کرونا وائرس سے ہم بحیثیت قوم نمٹنے کیلئے کیا کر رہے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کیلئے کیا کیا وفاقی حکومت پالیسیز دے رہی ہیں صوبائی حکومتوں کا کیا کام رہ گیا ہے کہ وہ اس پالیسیوں پہ کیسے عمل کرتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داریاں عوام کی طرف متقل کر دی ہم نے تمام ترج ذمہ داری کاروباری حضرات پہ انڈسٹ پر اور دیگر لوگوں پہ ڈال دی لیکن آج تک ہم کوئی پالیسی نہیں بنا پائے کہ اگر یہ اور دو تین مہینے چلتا ہے تو ہم نے اپنے کاروبارے زندگی کو کیسے چلانا ہے کیسے لوگ ڈاؤن کر کے اور یہ دیکھنا کہ ہم منو سلوہ کا انتظار کریں آپ جانتے ہیں کہ جن قوموں پہ منو سلوہ بھی اترا وہ بھی اس سے تنگ ہو گئے تھے انسانی فطرہ تھے کہ اکسانیت سے گھبرا جاتا ہے پریشانی سے گھبرا جاتا ہے اس کو معمولات زندگی ادا کرنے چاہیے ادا کرنے پڑتے ہیں ان ادا کرنے کیلئے وہ جو ہے سارے کام کرتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ایسی پالیس بنائی جائیں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی جس میں ہم مل کر اس ووا سے نمٹیں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائیں کہ اسکول جو چار مہاں سے بند ہیں بچوں کا نقصان ہو رہا ہے ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن جس قوم کی ایجوکیشن ختم ہو جائے تو ویسے ہماری ایجوکیشن تباہ تھی خاص طور پر سندھ میں تو بہت ہی تباہ تھی کہ سندھ پاکستان کے جو ایجوکیشن ڈسٹک علف اعلان نے آٹھ ڈسٹک بنایا تھے اس میں ساتھوے نمبر پر سندھے تو ایسی میں پالیسی بنانی چاہیے کہ ہمارے سکول کھلیں کالیج کھلیں یونیورسٹی کھلیں اس کے لئے بہت سارے ایس اوپیس بنایا جا سکتے ہیں اس کے لئے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں لیکن ہم نے آج تک وہ نہیں کی میں اپیل کروں گا کہ اس کے حوالے سے اقدامات کریں اسپتالوں میں ہم نے ہیدر آباد کا میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ جب یہ کرونا وائرس پھیلنے لگا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہیدر آباد کے اسپتالز کو آپ کرنٹین سینٹر میں نہ بدلیں آئیسولیشن سینٹرز میں نہ بدلیں دیگر بیماریاں جن لوگوں کو ہوتی ہیں وہ کہاں پہ علاج کروائیں گے لیکن جس طرح یہاں پہ گلا کیا جاتا ہے صوبائی حکومتوں کے نمائندے بن کر کہ وفاگم سے تعاون نہیں کر رہا میں آپ کی توسط دوستوں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس صوبائی حکومت ہے سندگی صوبائی حکومت ہے خدارہ وہاں بھی نظر ڈالیں وہاں کے جو نمائندے ہیں آپ جو گلا وفاق سے کر رہے ہیں ہم ہیدر آباد میں رہتے ہوئے کراچی میں رہتے ہوئے جہاں کی ہمیں نمائندگی حاصل ہے یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں بھی وہاں یہی چیز چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی معاملے میں کسی پولیسی میں آج تک وہاں کے نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شہروں میں جس تیزی سے پھیل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیں کہ جس سے لوگوں کو ریلیف ملے اس کے علاوہ ڈپٹیس پیکر صاحب ٹڈڈی دل جو ہے جب مشکل میں آدمی آتا ہے پہلے اپنا بندوبست کرتا ہے میں یہاں سن رہا ہوں بہت سارے ایگریکلچرس بیٹھے ہیں میں بھی چھوٹا موٹا اپنی ایگریکلچر کرتا ہوں میں نے تو یہ دیکھا کہ جب مجھ پہ مشکل آئی تو مجھے کسی حکومت نے مدد نہیں کی ہمارے برادری کے لوگوں پہ مشکل آئی تو کسی حکومت نے مدد نہیں کی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام چیزوں سے نمٹے ہیں چاہے سیلاب ہو چاہے خوش سالی ہو چاہے بھی ٹڑی دل ہو تو کیوں نہیں سبائی حکومتیں بھی اپنی کیپیسٹی کو اتنا بڑھاتی ہیں اپنی صلاحیت کو اتنا بڑھاتی ہیں کہ کبھی ضرورت پڑے تو اپنے رہنے والوں کو ضرور سپورٹ کر سکیں آج بھی یہاں پر اٹھارویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے میں تمام دوستوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ترمیم جس سے آپ یہ سمجھیں کہ عوام کے حقوق غضب کر لیے جائیں معصوبوں میں رہنے والی دوسری لسانی اقائیوں کو دبا کے اور ان کو پریشریز کر کے رکھا جائے تو ایسی ترمیم کا ہم کیا کریں گے ہمیں ایسی ترمیم ضرور لانی چاہیے کہ جس سے ہم عوام کی خدمت کر سکیں جس سے عوام کو حقوق دے سکیں ایسی تمام ترمیم کو ہم ریجیٹ کریں گے کہ جس میں ہم سمجھتے ہو کہ ہماری حقوق تلفی ہوگی یہ ہمارے کو حق نہیں دیا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسیمبلی فورم میں کہ کسی چیز پر مجھے اعتراض ہے کوئی اگر ترمیم ہمیں اس کے سمرات نہیں دے سک رہیے تو پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں گورننس کا مسئلہ تو نہیں ہے نیتوں کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر نیت خراب ہے تو نیت کو ٹک کریں اگر گورننس خراب ہے تو طرز حکمرانی کو بدلیں لیکن یہ کوشش ضرور کریں کہ اس ترمیم کے حوالے سے خدشات کو دور کیا جائے اور وہاں رہنے والی جو دیگر لقصانی اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ ورام کیا جائے میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے ملک پر میرے پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پوری دنیا پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد بہت شکریہ جی جی جناب خورم دست